ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو جب بھی میں آپ کو ٹپ بتاتا ہوں ایک جب بھی آپ کوئی گاڑی خرید رہے ہیں دبائی یو اے میں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ وہ گاڑی لے کے ڈیلر کے پاس جائیں وہ جو ایسٹیمیٹ لگائیں گے آپ کی گاڑی کا آپ ان کو بتائیں کہ ہم یہ گاڑی بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی ویلیو ہمیں بتا دیجئے تو وہ آپ کو ریڈ بتائیں گے ایک ڈیلر سے آپ نے پوچھ لیا ریڈ فائنل کر لیا پھر دوسرے کے پاس جائیے ان کو دکھائیے ان سے ریڈ پوچھئے ان سے بتائیے کہ ہم نے گاڑی بیچنی ہے تو اس کی ہمیں ویلیو بتا دیجئے دوسرے سے پوچھیں اور پھر تیسرے سے تین ڈیلر سے آپ نے ریڈ لے لینا ہے گاڑی خریدنے سے پہلے یا بیچنے سے پہلے اچھا وہ جو تین ڈیلر سے آپ نے ریڈ لیا اس کی ایوریج نکال لیجئے اس کی ایوریج کے آ رہی ہے تو وہ ایک ایسٹیمیٹ کے طور پر آپ کے پاس ایک پرائس آ جائے گی کہ یہ ہے جی اس گاڑی کی اصل ویلیو اتنے تک کہ یہ گاڑی ہونی چاہیے اچھا جی یہ تو آ گئی آپ کے پاس ویلیو لیکن اگر آپ وہ گاڑی لیموزین میں خرید رہے ہیں لیموزین میں لے رہے ہیں گاڑی تو اس میں لیموزین کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت ڈیفرنس آ جاتا ہے چار پانچ ہزار تک کا تو وہ چار پانچ ہزار کا ڈیفرنس جو ہے آپ بیچ میں رکھے چار ہزار اوپر کر لیجئے تو وہ زیادہ مہنگی نہیں پڑے گی ایک تو ایوریج جو آپ نے نکالی جو اگزیکٹ ایوریج آ گئی آپ کے پاس آپ کو پتا چل گیا کہ گاڑی کی اگزیکٹ ویلیو یہ ہے تو وہ اس پہ چار پانچ ہزار کا اگر مارجن بیچ میں ہے تو اس کی پرواہ مت کیجئے کیونکہ وہ لیموزین میں ہے تو اس وجہ سے اس کا ریٹ جو ہے تھوڑا زیادہ لوگ مانگتے ہیں کہ ہم نے تتنے سال چلائی ہے یہ یوز گاڑی کی میں بات کرنا آپ نے آپ کے کمیٹ کا جواب مل گیا یہاں سے تو اچھا جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ بہت ہی بڑا سیکرٹ جو کیا جا رہا ہے انویسٹر انویسٹر کے ساتھ میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ اچھی کمپنیوں میں جائیے اچھی کمپنیوں میں انویسٹ کیجئے اپنا پیسہ کیونکہ اپنی کی انویسٹمنٹ وہاں پہ سیف ہوتی ہے یہ جو ایسے جیسے میں آپ کو ویڈیوز میں آگے پرابلمز بتاتا جاؤں گا کہ کس کیسی پرابلمز آتی ہیں کمپنی میں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کیوں میں اتنا فورس کرتا ہوں کہ اچھی کمپنیوں میں جائیے اور وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کیجئے دکھئے ایک بہت ہی بڑا سکیم کہہ لیں یا دھوکہ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں انویسٹر کے ساتھ ہو رہا ہے لیموزین کمپنی کے ذریعے سے وہ کیا ہے کہ لیموزین جو کمپنیاں ہیں وہ گاڑیاں لے رہی ہیں آکشن سے آکشن مطلب یہاں پہ ایک نلامی لگتی ہے دبائی میں بہت ہی بڑی باہر سے بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں آتی ہیں ایکسیڈنٹ ہوئی گاڑیاں یہاں آکشن پہ نلام ہوتی ہیں یہاں پہ سیل ہوتی ہیں تو لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ وہ گاڑیاں جو آکشن سے خریدتے ہیں یہ لوگ چھوٹی لیموزین جو بڑی لیموزین کمپنیاں ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی چیپ حرکتیں نہیں کرتی پیسہ کمانے کے لیے کیونکہ مارکٹ میں ان کا ایک نام بناو ہے اور وہ اپنا نام کبھی بھی حراب نہیں کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں یہ باہر سے اس طرح وہاں سے پیسے بچا لینا تو یہ ویسے کر کے پیسے بچا لینا زیادہ انسٹالمنٹ ڈال دینا یہ والی حرکتیں ہیں یہ بڑی کمپنی نہیں کرتی اس لئے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھی کمپنی انویسٹمنٹ کیجئے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ آکشن سے گاڑی لی گراج سے گاڑی رپیئر ہوئی فل رپیئر کیا تو اچھا ایک میں آپ کو یہاں پہ بات بتا دوں آٹی اے کا جو رول ہے یہاں پہ گاڑی ریجسٹر کرنے کا لیموزین کمپنی میں وہ ہے کہ میکسیمم گاڑی پندرہ ہزار کلومیٹر چلی وی ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے مطلب دس ہزار بانہ ہزار تینہ ہزار چودہ ہزار تک بھی گاڑی چلی وی ہے تو آپ وہ آٹی اے میں ریجسٹر کر سکتے ہیں لیموزین کمپنی میں وہ کار آس سکتی ہے ریجسٹر ہو سکتی ہے لیموزین کمپنی میں تو وہ لوگ جو ہیں وہ پرانی گاڑیاں لے کے ایکسیڈنٹ گاڑیاں لے کے جو یہ ستیان ناس ہو گیا لوگ وہ سیل کر دیتے ہیں گاڑیاں تو وہ گاڑیاں لے کے ان کو رپیر کروا کے ان کو ہر چیز نئی ڈال کے جو آکشن میں گاڑی ملتی ہے اس کا ریٹ بہت ہی سستہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ گاڑیاں ہمیشہ چیپ چیپ مل جاتی ہیں آکشن کی بہت زیادہ کمپنییں ہیں جو بڑی بڑی نیلامی لگاتی ہیں وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں ریٹ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں ریٹ ان گاڑیوں کے ان گاڑیوں کے فوٹو میں مل جائیں گی آپ کو اور ہر طرح کی گاڑی ہوتی ہیں تو وہ لوگ وہاں سے گاڑی لی گراج میں گاڑی تیار کی گاڑی جب تیار ہو گئی تو وہ گاڑی لے کے آ گئے ہیں لیموزین کمپنی میں وہاں پہ ریجسٹر کر دی گاڑی اب وہ گاڑی ان کو سیل کرنی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے جنہوں نے لی ہے اتنی محنت سے وہ گاڑی تیار کروائی ہے اس پہ وہ اپنا مارجن رکھے تو پھر ہی سیل کریں گے تو یہ چیز آپ ہمیشہ یاد رکھئے میں آپ کو اسی لیے بار بار فورس کرتا ہوں کہ کبھی بھی انویسٹمنٹ چھوٹی کمپنی میں مت کیجئے ہمیشہ کوشش کیجئے کہ اچھی سے اچھی کمپنی جو میں نے آرڈی آپ کو بتا دی ہیں جن کے اچھے نام ہیں یہاں پہ ان کمپنیوں میں انویسٹ کیجئے اپنا پیسہ سیف کیجئے آپ کے پیسے ہیں یہ آپ کی گاڑی ہے تو کوشش آپ یہ کیجئے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جو گاڑی لے رہے ہیں وہ کیش پہ گاڑی لیجئے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کیش پہ گاڑی لیجئے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ جو آپ کو ہوگا کیش پہ گاڑی لینے کا کہ آپ خود جا کے شوروم سے گاڑی بک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ گاڑی لے کے کمپنی میں آگئے لگانے کے لیے یہ گاڑی ہے تو یہ جو کمپنی ہیں میں بتا چکا ہوں آپ کو وہاں پہ جائیے وہاں پہ لے کے ان کو بتائیے کہ یہ گاڑی ہے یہ میں یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں اس پہ کیا ہوگا سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کو صرف 1200 درہم RTA کا اور 1500 درہم جو کمپنی کی فیس ہوتی ہے وہ 2700 آپ کو دینا پڑے گا کمپنی میں تو اگر آپ یہ گاڑیاں ریجسٹر کرتے ہیں فرض کیجئے کہ چھوٹی کمپنی میں آپ چلے گئے آپ نے وہاں پہ انسٹالمنٹ پہ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں جب آپ گاڑی لے رہے ہیں نہیں لیکسز آپ کے پاس کیش پورا نہیں گاڑی لے رہے ہیں انسٹالمنٹ کے اوپر تو اگر تو آپ لے رہے ہیں گاڑی انسٹالمنٹ پہ چھوٹی کمپنی میں جو چھوٹی کمپنیاں ہیں جو پیسہ بنانے کے لیے صرف بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو آپ نے گاڑی بک کی آپ آپ نے گاڑی جو انسٹالمنٹ پہ لینی ہے کمپنی جو لے گی وہ ظاہر ہے اپنے بینک سے لے گی جہاں سے وہ لون اپنا پروف کروائے گی تو کمپنی جو ہے کبھی بھی آپ کو جو ان کی اور بینک کی جو آپس میں ایگریمنٹ ہوا ہے وہ نہیں بتاتے ہیں کہ وہ کیا ایگریمنٹ ہوا اور وہ کمپنی جو ہے وہ بینک کو کتنا پے کر رہی ہے کوئی بینک کا لیٹر انویسٹر کو نہیں دکھایا جائے گا چھوٹی کمپنیوں میں کہ یہ اتنی انسٹالمنٹ آپ کی بینک میں بنتی ہے تو یہ پیسے آپ کو اتنے دینے تو لیکن اگر آپ بڑی کمپنی میں جا رہے ہیں تو آپ کو ہر ڈیٹیل کے ساتھ وہ بتاتے ہیں اگر آپ لیٹر مانگیں گے تو لیٹر بھی آپ کو بینک کا مل جائے گا جو کمپنی اور جو بینک کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے وہ لیٹر اچھی کمپنیوں والے آپ کو پروائیڈ کر دیں گے کہ یہ ہم آپ کی اتنی جو ہے وہ بینک میں جمع کر رہے ہیں وہ کبھی بھی اپنا مارجن بیچ میں نہیں رکھتے ہیں لیکن یہ چھوٹی ان کمپنیوں نے چھوٹی کمپنیوں نے اپنا مارجن رکھنا ہوتا ہے انویسٹر سے جو وہ پیسے انسٹالمنٹ لے رہے ہیں کمپنی جو لے رہی ہیں انویسٹر سے جو انسٹالمنٹ لے رہی ہیں وہ پیسے زیادہ ہوں گے اور جو کمپنی خود وہ گاڑی کی انسٹالمنٹ بینک میں دے رہی ہے وہ ہمیشہ کم ہوں گے یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھئے دیکھئے یہ جو چیزیں آئیسہ آئیسہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں ساری چیزیں میں اس لئے آپ کو پہلے دن سے کہنا سٹارٹ کیا تھا کہ انویسٹمنٹ ہمیشہ اچھی کمپنی میں کیجئے وہاں پہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ بلکل چیزے کی طرح کلیر ہوتی ہیں اور یہ چھوٹی کمپنیوں میں کچھ بھی چیزیں کلیر نہیں ہیں گاڑی بڑی کمپنی میں لینے کا سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کا اوبر جو اوبر اور کریم ہے اس کے جو پیسے ہیں ہر ویک میں آپ کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں آئیں گے ایک چیز سب سے بڑا فائدہ دوسرا فائدہ کہ آپ آپ کے پاس کیش نہیں ہے آپ گاڑی انسٹالمنٹ پہ لے رہے ہیں تو وہ جو پیسے آپ کمپنی کو پے کر رہے ہیں وہ اگزیکٹ اتنی ہی اماؤنٹ ہے جتنی کمپنی بینک میں دے رہی ہے اچھی کمپنی کی بات کر رہا ہوں میں یہ اچھی کمپنیوں میں جو یہ والی فیسیلیٹیز ہوتی ہیں آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جتنی انسٹالمنٹ آپ پے کر رہے ہیں اتنی کمپنی بینک میں دے رہی ہے اپنا مارجن نہیں رکھ با رہی ہے آپ کو پیسے جو آپ کے اپنا پیسے کو بچا سکتے ہیں اور سیف کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کا کچھ کوششن ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کمنٹ کر دیجئے تو آپ کے جو کوششن ہے اس کا اپلائے کر دوں گا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہی ہے شہباد حسین دا والد keep watching